بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ کرلو انشاءاللہ دعائیں دوگے یہ خاص وظیفہ ماہ شبان کی پندرہ تاریخ کے دن کو آپ نے یہ کرنا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ پندرہ شبان کو اللہ پاک جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے کہ جتنا بکریوں کے بال ہوتے ہیں مگر جو کافر ہیں اور مشرقین ہیں اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ پاک نہیں بخشتا اور نہ ہی آزاد کرتا ہے اس لئے خدارہ اپنے عمال کو سیدھا کر لو اپنے عمال کو سموار لو کیونکہ کل قوام اللہ پاک کو بھی موہ دکھانا ہے امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دنیا نے میری طرف سے پیٹ پھیڑ لیا اور مو بھی پھیڑ لیا ہے تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں گافل ہو گئے ہو اسی کے صدقے تو سب کو رزق دیا جاتا ہے جب صبح تلو ہوتی ہے یعنی کہ جب سورج صبح تلو ہوتا ہے تو یہ تسبیح صبح پڑ لیا کرو تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اس تسبیح کو پڑ لو تو دنیا تیرے پاس زلیل ہو کر آئے گی کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اتنی دولت آگئی ہے کہ میرے پاس رکھنے کے لئے جگہ کم پڑ گئی ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو جیسے ہی وہ ان کلمات کو پڑھے گا اسی وقت وہ لکھ دیے جائیں گے پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے اور کوئی بھی گناہ اگر وہ کرے گا تو وہ ان کلمات کو مٹا نہیں سکتا یہاں تک کہ جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ پاک سے ملے گا تو ان کلمات کو ویسے کا ویسے ہی پائے گا اس لئے ناظرین جو شخص فکر و فاقہ میں ہیں جو شخص رسط کے تنگی میں مبتلا ہیں تو وہ ماہ شبان کے دن یعنی کہ ماہ شبان کی پندرہ تاریخ کو نماز اثر کے بعد یہ خاص تسبیح پڑھ لیں شروع اور آخر میں اول و آخر دین درمہ درد پاک پڑھیں اور جو بھی ان کا مقصد ہے جو بھی ان کی مولی لحاظ سے پریشانی ہے اس کی نیت کرتے ہوئے یہ خاص تسبیح پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ان کی رسک میں بے پناہ برکت ڈالے گا ان کی رسک بھی کبھی کبھی نہیں ہوگی یہ موقع بار بار نہیں آنے والا اس لئے اس خاص موقع سے فائدہ اٹھا لو اپنے رسک میں اضافے کے لئے اور اپنے رسک کی تنگی کو ختم کرنے کے لئے اس کا ورد اپنے زبان پر جاری رکھیں اللہ پاکھ ہمارے تمام پریشانیوں اور مسیبتوں کو حل فرمائے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس کو نائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ